خیتوں میں کام کرنے کے دوران یوبک کے ساتھ ہوئی درگٹنا پریجنوں کو ملی صبح جان کری تب تک جا چکی تھی یوبک کی جان معاملہ جھانسی کے مورانی پور کا ہے یہاں دیپک کمار پتربھکوان کشبہ عمر 22 ورسے نوازی دھورا جو کی رات میں اپنے خیتوں میں پلوہ کرنے کے لیے خیت پر گیا گواہ تھا اچانک صبح پریجنوں کو اس سمیں بہت بڑا دھکا لگا جب انہیں جان کری ملی کے دیپک کوئے میں ہے تو وہیں موقع پر موجود لوگوں کے دوارہ گھٹنا کی جانکاری پولیس کو دی گئی جانکاری ملتے ہی کوتبالی پربھاری با انہیں پولیس والا موقع پر پہنچا ساتھی فائر بگیٹ پربھاری نریندر کمار برشاہ کو معاملے کی جانکاری دی گئی وہیں فائر بگیٹ کی گاری نے گھشنطل پر پہنچ کر دیپک کے سب کو باہر نکالا ساتھی پولیس نے سب کو کبجے میں لے کر ویدہانک کاروائی صورت کرتی ہے گھٹا کی جانکاری ملنے پر یوپی کسان کانگریس کے نیتا صرف نارائن سنگھ پریہار بھی اقتال پہنچے ساتھی انہوں نے پریواد کو ستباب نہ دیتے ہوئے اچھتی کاریوں کو معاملے سے اقوت کر بایا ساتھی ملتک کسان کے پریجنوں کے آرثک مداری دلانے کیلئے انہوں نے مانگ کی ہے کاریم لائل ہے کاریم لائل ہے کہا کے رہنے والے ہو لہو دوھر رہا گئے کیا کھٹنا ہوئی ہے میرا بھائی جیپک نام ہے اس کا پھلی بڑا جہنے گیا کھٹ پر تو اچانک رات میں جانا کیسے کیا ہو گیا تو کھو گا میں پڑا ہملا سبھائے پانچ بے گئے تو کھانا چاڑ لے کے آئی تھی اب ہسپتار لے کے آئے وہ ہاں پہ پر پitat بھلے گئے تو کہہ رہا ہے کہ وہ ہن پر لے کے لو ڈاکٹر نے کیا رہا ڈاکٹر ابھی آئے نہیں میرے پاس نہیں تو کیا جندہ ہے جیو نہیں نہیں جندہ نہیں ہتم ہو گیا کتنی عمر تھی 20 سال پر پولش کو سوچنا دیئے نیتا جی کیا گھٹنا گھٹ گئی ہے آج دیکھئے یہ جنپچ جھانسی کا تحصیل مہورانی پور ہے آج ایک ہردے بیدارہ کو بڑی دکھت گھٹنا ہوئی ہے جس میں اس سمیں کسانوں کی روی فسل کی بھوائی کا سمیں چل رہا ہے وہ کسان رات دن خیتوں کا پلیوہ جتائی بخرائی اور بوائی کا کام کر رہا ہے اسی کڑی میں آج دیکھئے تحصیل مہورانی پور کے گھو دھرہ میں ایک دکھت گھٹنا گھٹی ہے جس میں ایک یوہ کسان جس کا نام دیپک کمار پیتا کا نام ہے بھگوات کو سواج اس کے عمر لگوک 22 ورس ہے یہ کسان ایک گریب ہے اور اس کے پاس جمین نہیں ہے یہ آس پاس کے گاؤں کے لوگوں کی جمین کو کٹتی پہ لے کر کرائے پہ لے کر اپنا کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور رات میں یا کل سے یہ سچائی پلیوہ کا کام کر رہا تھا تو وہیں کوئے پر سام کوئے یا کس سمیں اس کا پائر فسلا اور وہ کوئے میں جا گی رہا صبح جب پریانوں کو پتا چلا کوئے میں دیکھا تو آنن فانن میں اس کو سرکاری اسپتال لائے یہاں پہ ڈاکٹروں نے گھوست کر دیا اب سمسیہ یہ ہے کہ کھیتی کسانوں کے لیے گھاٹے کا سودہ سابت ہو رہی ہے سرکار سمیں پر کسانوں کو موابجہ بیما بھی نہیں دے پا رہی ہے تو میں آج اتر پردیش کسان کا انگریس کے ارجح چھونے کے ناتے اتر پردیش کے مکہ منتری ماننی ہوگی آج اتنا چی سے یہ مانگ کرتا ہوں کہ اس گریب اصحائی پریویار جس کی ایک سال پہلے سادھی ہوئی تھی یہ بائیس وارس کا یوگا کسان ہے تو اکیلا پیتا کا ایک لوتا پتر جس کا آج پیتا کا چراغ گھر کا چراغ بج گیا تو اس سنکٹ کی گھڑی میں میں ساسن پرساسن سے اتر پردیش کے مکہ منتری جی سے یہ مانگ کرتا ہوں کہ بہتر گھنٹے میں پیڑیت پر جانوں کو پانچ لاکھ روپے کی آرکھک مادش دلائیہ مادش دلائیہ